عمران خان اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں یہ ایشو تھا کیا ہم نے پینما کے اوپر اپنی آواز بلاند کی جو کام تھا اپوزشن کا انکشافات ہوئے پینما میں جو آئی سی آئی جے نے انکشافات کی ہے اس میں شریف خاندان کی پراپٹیز نکلائیں ان کے نام پہ جو کمپنیز تھی ان کی پراپٹیز تھی میفیر کی ہم اپوزشن میں تھے ساری اپوزشن نے جواب طلب کیا میں اکیلہ نہیں تھا ہم جتنی بھی جتنی جوائنٹ اپوزشن تھی ہم نے سب نے کہا کہ نواز شریف جواب دے انہوں نے جو سپریم جو پارلیمنٹ میں جواب دیا اس میں تضادہ آگئے انہوں نے جو جواب دیا اور ان کے جو بچوں کے جواب تھے ان میں ہی فرق آنا شروع ہو گیا سب کو یہ کہانی پچھلے آٹھ بھینے سے پتا ہے اس کے بعد جب نواز شریف نے جو جوائنٹ اپوزشن نے نواز شریف سے جب ڈیمانڈ کیا سوال کیے اور جب انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں جواب دیا جائے جو کہ ایک اپوزشن کا حق ہے فرض بھی ہے حق بھی ہے کہ گورنمنٹ سے جواب طلب کرے جبکہ پبلک کا پیسہ چوری ہو جب ہم نے ان سے جواب مانگا اور ٹی او آرز کہا کہ یہ کمیشن بنا دو ان کے مطابق جواب دو تو وہاں ان کے سینئر وزیر خواجہ آصف نے کہا کہ میاں صاحب فکر نہ کریں لوگ بھول جائیں گے اس کو پہنے ماں گو تھوڑی دیر میں لوگ بھول جائیں گے تب ہم سڑکوں پہ نکلے اور سپریم کورٹ میں پہنچے جب ہمیں پارلیمنٹ سے کوئی امید نہیں تھی میں نے سپیکر کے سامنے بھی ریفرنس دائر کی سپیکر کے سامنے ہم نے ریفرنس دائر کی کہ یہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں جو انہوں نے اپنے ایسٹس ڈیکلیئر کیا ہوئے نواز شریف نے نئے انکشابات ہوئے ان کے خلاف ریفرنس ہو سپیکر نے نواز شریف کی ریفرنس نہیں بھیجی الیکشن کمیشن کو میری بھیج دی جو نواز شریف نے میرے پہ کی اب سب سے پہلے میں آج سپیکر سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ نے نواز شریف کی ریفرنس نہیں بھیجی جس کا میں نے انکشاف نہیں کیا جس کا باہر دنیا میں ساری دنیا کے اندر نواز شریف کی تصویریں چھپی پانچ چھے دنیا کے سروراتے جن کے نام آئے تو میں تو اپنا اپوزیشن کا کام کر رہا تھا آپ نے میری ریفرنس کیسے بھیج دی الیکشن کمیشن کو جبکہ آپ کو بھیجنی چاہیے تھی نواز شریف کی جس کی آپ نے نہیں بھیجی میں آج سب سب اپنی قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس ملک میں صرف نام کی جمہوریت ہے جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے ایگزیکٹیو کام کرنا قانون بنانا اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ اگر گورنمنٹ کوئی قانون توڑے یا گورنمنٹ میں لوگ پبلک کا پیسی کریں تو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ اس کی نشاندہی کریں اور جواب طلب کریں میں وہ کر رہا تھا جو اپوزیشن کا کام ہے میں سپیکر سے آج پوچھتا ہوں کہ آپ نے جب میری ریفرنس بھیجی اور نواز شریف کی ریفرنس نہیں بھیجی کیا یہ جمہوریت تھی اور میری ایک ریفرنس نہیں ایک ریفرنس گئی انہوں نے میرے اوپر چار کیسز کیے جہانگیر ترین کے اوپر علیدہ کیسز کیے میرے پر علیدہ کیے چار کیسز کیے ابھی بھی یہ ایک سپریم کورٹ میں کیس ہے میری غلطی کیا تھی کہ میں ان سے جواب مانگ رہا تھا جو کہ اپوزیشن کا کام ہے یہ کیا کر رہے تھے اپوزیشن کا مو بند کر رہے تھے سپیکر نے مل کے شریف خاندان کے ساتھ میری آواز بند کرنے کی کوشش کی مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی یہ بلیک میل ہوتی ہے جمہوریت کے اندر برطانیہ کا پرائم منسٹر ڈیویڈ کیمران کا جب نام آیا تو کیا کیا اپوزیشن کے جرمی کوربن نے لیبر پارٹی کے برطانیہ میں انہوں نے جواب مانگا اسے کیا ڈیویڈ کیمران نے اس کے اوپر کوئی کیسز کھول دیے کیا اس نے اس کی کوئی ریفرنس اس کو ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی ڈیویڈ کیمران نے آ کے پارلیمنٹ میں جواب دیا اور سیٹسفائی کیا اپوزیشن کو جواب دے کے اس نے اپوزیشن پر حملہ نہیں کر دیا اس نے ہمارے مو بند کروانے کی نہیں کوشش کی یہ ہے جمہوریت اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کو آپ گورنمنٹ کو قانون کے دائرے میں رکھے ہیں آپ گورنمنٹ کے جو وزیر ہیں یا وزیر آزم ہیں وہ ملک کے قانون نہ توڑے وہ ملک کا پیسہ نہ چوری کرے نہیں تو آمریت میں اور یہ نواز شریف کی جمہوریت میں کیا فرق ہے آمریت میں صرف یہی ہے نا کہ آپ پوچھ ہی نہیں سکتے حسنی مبارک سے کوئی نہیں پوچھ سکتا تھا کوئی کسی ڈکٹیٹر سے نہیں پوچھ سکتا تھا کسی جو بھی یہ صدا محسین کنل گدافی جو آئے ان کو کوئی پوچھنا تھا یہ جو مرضی کریں ملک سے پیسے باہر بھیجے جو مرضی کریں جمہوریت میں جواب دے ہیں تو انہوں نے میرے اوپر کیسز کیے الیکشن کمیشن نے بھیجا یہ کیس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈسیمبر کے پہلے ہفتے میں میں نے ساری جواب دے دی الیکشن کمیشن کو ہمارے وکیل نے ساری چیزیں جو بھی انہوں نے سوالات بہر سے کیے تھے وہ سارے پورے کر دیے ہم نے ان کو یہ بتایا انہوں نے جو بہر سے پوچھا میں نے بتایا کب فلیٹ لیا گیا لنڈن کا تراسی میں اس کی ایویڈنس تھی میں نے بتایا کہ دوزار تین میں بیچا اس کا اس کی سیلز ڈیڈ دکھائی میں نے جو وہ پیسہ وہاں سے وہاں سے جو پیسہ پاکستان لے کے آیا اس کی منی ٹریل دکھائی کیس کیا ختم ہو گیا کیس ہم پہلے ہفتے ڈیسیمبر سے اپنا کیس ان کو پیش کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈیٹس پہ ڈیٹس سیلی جا رہی ہیں ان کا وکیل آنی رہا اجرمنٹس مانگ رہا ہے وہ کیوں مانگ رہا تھا کیونکہ وہ جو موٹو گینگ ہے اس نے سپریم کورٹ میں سے نکل کے عمران خان کو ٹارگٹ کرنا تھا حالانکہ عمران خان کا سپریم کورٹ میں تو جواب نواز شریف نے دینا ہے وہ موٹو گینگ ہر روز آگے عمران خان کو برا بلا کہتی تھی اور یہ جان کے کیس نہیں کمپلیٹ ہوتا تھا کیونکہ ان کو کہنے کے لیے کچھ نہیں رہ جانا تھا اس لیے انہوں نے اس کو لمبا کیا یہ ڈرائگ کرتے گئے کبھی اور چیزیں ایڈ کر دیں اور کیس یہ میں آپ کے سامنے کیس رکھ دیئے کیس تو یہ تھا کہ میں یہ بتاؤں کہ میں نے کب فلیٹ لیا تراسی میں عمران خان کرکٹ کھیلتا تھا میں کوئی گمن میں نہیں تھا شوکت خانم کے لیے جو پہلا روپیا کٹھا کیا گیا وہ سات سال کے بعد شوکت خانم زندہ تھی جب میں نے فلیٹ لیا ایویڈنس میں نے دی میں نے فلیٹ بیچا دوزار تین میں سیلز ڈیٹ دکھائی اس کے بعد منی ٹریل دکھائی کہ پاکستان میں پیسہ بینکوں کے ذریعے لے کے آیا ہم وہ پاکستانی ہیں جو حلال کی کمائی باہر کرتے ہیں اور پاکستان میں پیسہ لے کے آتے ہیں نواز شریف کے پر کیا الزام ہے یہاں سے چوری کیا پیسہ منی لانڈرنگ کی یعنی کہ یہاں سے بینکوں کے ذریعے نہیں چوری کر کے انہوں نے پیسہ باہر لے کے گئے جو کہ ساگدار کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ میں ہے اور پھر بتایا نہیں ان کی سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے بار بار مریم نواز کی سٹیٹمنٹ ہے وہ سلمان شباز کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہماری کوئی باہر پراپٹی نہیں ہے دوزار سولہ میں انکشاف ہو جاتا ہے ان کو ماننا پڑتا ہے پھر مجبوراں جھوٹ پہ جھوٹ شروع ہو جاتے ہیں تو ایک ایک طرف انسان ایک آدمی پاکستانی باہر حلال کی کمائی کرتا ہے باہر پیسہ بناتا ہے وہ بیچ کے پاکستان پیسہ لے کے آتا ہے بینکوں سے لے کے آتا ہے دوسری طرف یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ایک ہی چیز ہو گئی ایک طرف ایک طرف پاکستان میں پیسہ آ رہا ہے ڈالرز آ رہے ہیں دوسری طرف پاکستان سے باہر ڈالرز آ رہے ہیں اور چوری کر کے نہ ٹیکس دیئے ہوا ہے نہ ڈیکلیئر کیا ہوا ہے تو میں آج سپیکر سے پوچھتا ہوں کہ کیا ایاز صادق آپ کا کوئی جواز رہ گیا ہے قومی اسیمبلی کے سپیکر رہنے پہ یہ جو آپ آگے ہے الیکشن کمیشن میں کیا آپ کا آپ کو قومی اسیمبلی کا سپیکر رہنا چاہیے کیا آپ کو رضائن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نواز شریف کے تو ساری قوم کو پتہ ہے نا جو سپریم کورٹ میں کیس چلا ہے اور جو کتری خات آیا ہے مجھے کوئی کتری خات نہیں آیا تھا میں نے پیسے لیے میں نے ڈیکلیئر کیے میں نے بتایا پیسہ ہے میں وہاں 33% ٹیکس دیتا تھا انگلنڈ میں وہ ٹیکس والے پیسے کو میں یہاں لے کے آئے ہوں سارا ایک روپیہ میرا باہر نہیں ہے 18 سال باہر کمائی ہے سارا پیسہ پاکستان میں میرے نام پہ ہے میں نے کوئی سلیمان خان اور قاسم خان کے نام پہ پیسے نہیں رکھے میرے نام پہ ہے سب کچھ یہاں ہے ڈیکلیئر ہے اور میرا سارا کچھ 2012 میں ڈیکلیئر تھا میری ویب سائٹ کے اوپر یہ ساری میری اساسیں ڈیکلیئر تھے نواز شریف کی طرح نہیں سب کچھ ڈیکلیئر تھا اور پھر میرا یہ ایکسپرینیشن نہیں کہ مجھے وہاں کوئی عرب شہزادے نے مجھے کوئی گفت دے دیئے پیسے میری حلال کی کمائی تھی تو میں ایاز صادق آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ آپ کسٹوڈین ہیں پارلیمنٹ کے آپ کو ہونا چاہیے غیر جانبدار پارلیمنٹ چلتی تب ہے جب سپیکر غیر جانبدار ہوتا ہے جب سپیکر جب سپیکر کا یہ تاثر جاتا ہے کہ وہ ایک خاندان کا شریف خاندان کا درباری ہے تو پارلیمنٹ نہیں چل سکتی جب لوگوں کو آپوزیشن کو اعتماد ہی نہیں ہے سپیکر کے اوپر کہ وہ انصاف کرے گا پارلیمنٹ نہیں چلتی سپیکر کی ابھی تصویر آئی ہے تین چار دن پہلے عورتوں کی پارلیمنٹیرینز ویمنز پارلیمنٹیرینز کی کانفرنس ہے اور سپیکر مریم نواز کو جس طرح لے کے جا رہے ہیں ہاتھ جوڑ کے ہیں ان کی کیا مجھے بتائیں مریم نواز کو کس بیسز کے اوپر ہے انہوں نے چیف کیس پلائے وہاں کیا کانٹریبیوشن ہے ان کی ان کی کیا دنیا میں اچیومنٹ ہے ان کی سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ سنہ بچہ پروگرام میں سارے پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے غلط بیانی کی کہ ہماری کوئی پروپٹی باہر نہیں ہے کس بیسز پہ آپ لے کے جا رہے ہیں اس کو اگر یہ سپیکر کا حال ہے تو مجھے بتائیں مجھے جب کہتے جی مران صاحب آپ پارلیمنٹ میں نہیں جاتے یہ پارلیمنٹ کا حال ہے پارلیمنٹ کے اندر کون سا کوئی بھی دنیا کی پارلیمنٹ ہوتی جب نواز شریف کا پینما میں نام آیا تھا پارلیمنٹ میں چلنا ہی نہیں تھا جب تک وہ جواب نہ دیتا جیسے ڈیویڈ کیمران نے جواب دیا تھا اور میں دوسری چیز جو ہمارے سامنے آئی جو پاکستان کی انسٹیوشنز ہیں جن کا کام تھا کہ پینما میں نواز شریف کو پکڑنا وہ ساری انسٹیوشنز لگی ہوئی تھی امران خان کی ساری پروپٹیز دیکھنا سارے احساسیت دیکھنا ٹیکس کی یعنی ڈھونڈ رہی تھی کوئی چیز مل جائے جہانگیر ترین کے سارے کھولے ہوئے چیزیں کہ جی کسی طرح کوئی چیز مل جائے ہم کسی طرح ان کو پکڑ لیں یہ انسٹیوشنز ایف بی آر سے میں پوچھتا ہوں کہ ہمارا تو آپ نے سارا کچھ کھولا سب کچھ آپ نے نکال لیا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں آٹھ ارب ڈالر آٹھ سو ارب روپیہ پاکستانیوں نے پروپٹی لیا چار سال میں دبائی میں آپ نے کوئی انکوائری کیا اس کے اوپر سٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے کہ دس ارب ڈالر سلانہ منی لانڈرنگ ہے پاکستان سے جس کی وجہ سے ملک تباہ ہو رہا ہے کیا ایف بی آر نے اس پہ کوئی انویسٹیگیٹ کیا کیا ایف آئی اے نے کیا تو عمران خان کو جس نے باہر کمائی کر کے پیسہ پاکستان لے کے آیا ہے اس کی ساری فائلز کھولی ہوئی ہیں ایک ایک چیز نکالی ہوئی ہیں انہوں نے یہ ہیں پاکستان کے ادارے جن کا کر رہے ہیں اور ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں ہم جو اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں بلیک میل کر رہے ہیں مو بان کرنے کے لیے میں سپیکر کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سپیکر میں سیلف رسپیکٹ ہو ان کا کوئی جواز نہیں رہ گیا ان کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں رہ گئی کہ وہ کامی اسیمبلی کا سپیکر بنے ان کو ریزائن کرنا چاہیے دیکھیں میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ ہم نے اگر ہمیں کوئی چیز اس میں سے اتنی سی بھی چیز ہوتی نا کہ میں نے غلط کی ہوتی آج فارغ ہوئے ہوتے ہم آج میں ڈسکوالیفائی ہوتا اور جو میں سپریم کورٹ کا کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم قبول کریں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں ہو گئی ہیں سپریم کورٹ میں سامنے آ گئی ہیں نواز شریف کا تو اگر وہی چیزیں سامنے آ جائیں جواز ہی نہیں بنتا پاکستان کا پرائم منیسٹر رہنے کے لیے ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں جو سپریم کورٹ میں آئی کہ نواز شریف نے کہا کہ پچیس سال سے کتری ان کا بزنس پارٹنر ہے پچیس سال سے تو پورٹ کاسم کا دو سو عرب روپے کا کانٹریکٹ دیا انہوں نے وہ کتری کو یعنی اپنے بزنس پارٹنر کو سنگل ٹینڈر پہ اسی کے اوپر ان کو ڈسکوالیفائی ہو جانا چاہیے یہ تو انہوں نے خود ہی تسلیم کر لیا ہے کہ میرا بزنس پارٹنر ہے بزنس پارٹنر کو آپ دو سو عرب روپے کا کانٹریکٹ دے رہے ہیں بیڈنگ نہیں کروائی سنگل بیڈ کے اوپر یہ کرپشن ہی تو اور کیا ہے دیکھیں جی یہ ساروں میں ایک ہی جو لائن جا رہی ہے نا جو کڑی جا رہی ہے دون لیکس میں جو یہ میمو گیٹ میں اور یہ جو حسین اکانی کی چیزیں آئی ہیں اس سب میں ایک ہی چیز جا رہی ہے کہ سیولین گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم تو دہشتگردی بھی ختم کرنا چاہتے ہیں دوستی بھی کرنا چاہتے ہیں ہندوستان سے لیکن جو فوج ہے یہ نہیں ہمیں کرنے دیتی یہ کڑی ہے بیچ میں میں اس کے اوپر صرف ایک کومنٹ کرتا ہوں کہ جب تک ایک ملک کے سربراہ کا اس کا پیسہ اس کی انویسمنٹ اس کی پراپٹیز اس کی بزنسز جب تک وہ پاکستان میں نہ اس کو اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے ملک کا سربراہ بننے کے لئے کیونکہ اگر آپ کی پراپٹیز باہر پڑی ہیں آپ پریشری برداشت کر سکتے ہیں جو جب چاہیں آپ کو منی لانڈرنگ میں پکڑ سکتے ہیں جیسی کنل گدافی یا حسنی مبارک یا بین علی جو تھا تونیزیہ کا یہ ان کی پراپٹیز باہر پڑی تھے ان کے بھی اربو ڈالر باہر پڑے تھے جس دن گئے ہیں تو ساروں کی پراپٹیز ہیز ہو گئی تھی اس لیے یہ پریشر نہیں برداشت کر سکتے یہ جو لائن ہے کہ جناب گورنمنٹ ایک طرف ہے سیولین اور فوج ایک طرف ہے یہ ایک تو پاکستان کو نقصان پچا رہی ہے پاکستان کی فوج کو نقصان پچانا ملک کو نقصان پچانا ہے اور اگر سیولین گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ فوج لائن پہ نہیں ہے تو وہ سٹینڈ لے اور پبلک لیک ہے بولیں کیوں نہیں ان میں جرت کہنے کے لیے اردوگان اور فوج کے اندر جب تعلقات ٹھیک نہیں تھے تو اردوگان عوام کے پاس گیا وہ امریکہ کے پاس یا ہندوستان کے پاس روتا نہیں گیا عوام کے پاس گیا منڈٹ لے کے آیا اور اس نے اپنا منیفیسٹو ایمپلیمنٹ کیا تو یہ یہاں ایک تضاد ہے ایک منافقت ہوتی ہے کہ پبلک میں کہتے ہیں ہم ایک ہی پیج پہ ہیں اور اندر سے پتا چلتا ہے کہ ایک طرف فوج جاری ہے اور تضاد دوسری سیولین گورنمنٹ جو بھی حکومت کرے گی جلدی الیکشنوں دیر کے الیکشنوں ہر چیز کے لیے تیار بیٹھے ہیں یہ وہ دوزار دوزار تیرہ نہیں جب ہماری تیاری نہیں تھی یہ اب وہ پارٹی نہیں جو دوزار تیرہ میں تھی ابھی نئے نئے پارٹی میں لوگ آئے تھے پارٹی الیکشن ہوا تھا اور ایک دم تیاری کے بغیر الیکشن میں چلے گئے اب تیار ابھی تیار ہیں جب یہ فیصلہ کریں ہم تیار ہے الیکشن کے لیے ایک دوزار تیاری کے لیے انٹرہ پارٹی انتخابات بروری ہیں ایک تو یہ بتائی گا آپ کا کب ارازہ ہے انٹرہ پارٹی الیکشن کا اور دوسرا لائٹی کا سوال ہے وزیراعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ وہ رفی کا گانا گاتے رہے ہیں باہر اوپ بھر ساؤ میرا مہموز دف سال پہلے تو وہ کرکٹ بھی کھیلتے رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ سمجھے ہیں وہ سریلے میں دیکھیں میں نے نواز شریف کے گانے تو نہیں سنے لیکن کرکٹ کھیلتے میں نے دیکھا تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب تک اپنا امپائر نہیں کھڑا ہوتا تھا بیٹنگ نہیں کرتے تھے اور کئی دفعہ اٹھ ہوتے تھے امپائر کہتا تھا لو بول پھر سے باری دے دیتا تھا دیکھیں جی میں آپ کو الیکشن کمیشن کے پر واضح کر الیکشن کمیشن جدر کام ٹھیک نہیں کرے گی میرا کام ہے اس کی تنقید کرنا چالیس فائنڈنگز ہیں جیڈیشن کمیشن کی اتنی طویل انہوں نے انویسٹگیشن کے بعد چالیس فائنڈنگز دی میں یہ ابھی بھی الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ چالیس فائنڈنگز کے اوپر آپ نے کیا عمال کیے آپ نے کیا اصلاحات کی آپ نے کتنے لوگوں کو سزا دی پینتیس پسنٹ فارم ففٹین بسنگ تھا آپ نے کسی کے اوپر کوئی آپ نے کسی کو بلایا کوئی کوئی سی سے پوچھا کوئی پوچھکیچ کی دیکھیں کمیشن کا مطلب یہ ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں کیوں کمیشن بنتی ہیں قومیں کمیشن بناتی ہیں کہ ان سے سیکھ کے اپنی اصلاح کریں کمیشن نے فیصلہ کیا ہے چالیس فائنڈنگز دی ہیں کون سی اصلاح کی ہے انہوں نے تو میں تنقید کروں گا ادھر کون سی اصلاح کریں